بہار کے بہار کے مہا گھوٹالے کی گھوٹالے میں اس کے خلاف ثبوت ملنے کے بعد پہلے اس نے لمبت کیا گیا تھا اور پھر تیرہ اگس کو اس کی گرفتاری ہوئی تھی بہیش منڈل اس گھوٹالے کی جانچ کے لیے اہم کڑی تھا اور اس سے کئی جانکاریاں لی جا سکتی تھی لیکن اس کی موت ہو گئی بندل کی گرفتاری چودہ تاریخ کو ہوئی چودہ تاریخ کو ان کی گرفتاری ہوئی اور وہ پہلے سے مدومے اور کڈنی فیلیر کے مریض تھے ان کا کڈنی فیل کر چکا تھا اور وہ سبتہ میں تین دن ڈائلیسس کراتے تھے تو اس دن ان کو فارورڈ کیا گیا پندر تاریخ کو چودہ کو گرفتاری ہوئی پندر کو فارورڈ کیا گیا اور اس کے بعد ان کا لگاتار علاج شلطہ بھی رہا ہے شروع میں جیل اسپتال میں اور اس کے بعد جوالہ نیرو اسپتال میں اور ان کو جو فارورڈ بھی کیا گیا تھا جو اگر ساریت ان کو کیا گیا تھا دنڈا دیکاری کے سمجھ تو ان کی علاج کے کاغذات ساتھ میں لگائے گئے تھے تاکہ ان کا سمیہ سویے پر ڈائلیسس ہوتا رہے تو ان کا علاج اور دیکھئے یہ جو جانکاری ہے اس کے مطابق یہ لمبے سمیہ سے گمبھیر بیماریوں سے گرسیت رہے ہیں ان کا علاج ہندوجہ ہسپٹل ممبائی بی ایم برلا ہارٹ ریسرچ سینٹر کولکتا کریشن میڈیکل کالیج بھیلور اتیادی جگہوں پر ہوا تھا اور یہ دو ورس سے علاج اپنا کرا رہے تھے مولتہ کڈنی کی بیماری تھی اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے روگی تھے موسیقی